بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام عمران خان نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے اور اس نے موجودہ حکمان اتحاد کو جو وقت دیا تھا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں ورنہ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیاں تحلیل کر کے عام انتخابات کے راہ ہم وار کروں گا اور اس صورت میں انیشیٹیو میرے پاس ہوگا اور حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن حکمران اتحاد میں باہمی اخلافات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں رہا کہ وہ بھی قبل از وقت انتخابات کی راستے پر چلے قبل از وقت انتخابات کی اپشن کو قبول کرے اور باہمی اتفاق رہے سے پورے بلک میں ایک ساتھ انتخابات ہو جائیں چنانچہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے عمران خان صاحب نے اس دوران اپنی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کی پھر اپنے پارلیمانی ارکان سے زلی سطح پر اور ڈوین کی سطح پر ملاقاتیں کی جبکہ چوزر پرویز اللہی صاحب نے اپنے ارکان اسمبلی کے علاوہ اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی اور اس فیصلے کے مزمرات پر طویل تبادلہ خیال کیا جو تحفظات سامنے آئے وہ یہ تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جب پختونخواہ اسمبلی تحلیل ہو تو الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت ان صوبوں کے اسمبلیوں کے دو اسمبلیوں کے انتخابات کرانے سے انکار کر دے اور انتخابات کو ٹال دے تو قانونی اور آئینی ماہرین نے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے تو یہ آپشن موجود ہے کہ ملک میں کوئی فینانشل ایمرجنسی یا کوئی اور طرح کی ایمرجنسی نافذ کر کے آپ قومی اسمبلی کی مدت بڑھا لیں چھ ماہ کے لیے اور اس کے لیے آپ مشترکہ اجلاس بلا کر قومی اسمبلی اور سینٹ کا کوئی قرارداد منظور کر لیں لیکن صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں قانون ایسی اجازت نہیں دیتا قانونی پوزیشن اور آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جب بھی اگر وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی تحلیل کرے گا قبل از وقت تو نوے دن میں انتخابات ہوں گے اور ایک دن بھی اوپر نہیں جائے گا وہ غیر آئینی ہوگا غیر قانونی ہوگا اور اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوگی تو ساٹھ دن میں انتخابات ہوں گے دوسرا یہ تھا کہ حکومت نگران حکومت کی تشکیل میں رکاوٹ ڈالے کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو آوٹ گوئنگ وزیر اعلیٰ ہے اور یعنی قائد ایمان اور قائد حضب اختلاف دونوں کی مشابرت سے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوگا اگر دونوں متفق نہ ہو سکیں تو ابال چلی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کی کوڈ میں اور وہ فیصلہ کریں گے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مسلمی ایگ نون کی یا حکومان اتحاد کی مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ آجائے تو اس کا جواب یہ ملا کہ ایسا ممکن ہے لیکن کیا وہ وزیر اعلیٰ اس قابل ہوگا کہ وہ الیکشن میں دھاندری کر سکے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر سکے جبکہ امام بڑے پیمانے پر تحریک انصاف کو یا امران خان کو ووٹ دینے کے لئے نکلیں اور ان کے نتائج کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا جواب تھا کہ جو سترہ جولائی کے انتخابات ہوں ہیں اس تجربی کی روشنی میں ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا اس صورت میں ممکن ہے کہ تمام ادارے اس نگران حکومت کی پشت پر ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں انتخابی دھاندلی ہو اور اس دھاندلی کو حضم کرنا آسان ہو تیسرا ایشو یہ تھا کہ کیا کوئی وزیر اعلیٰ امران خان کی کو دی ہوئی زبان سے مکر سکتا ہے اور امران خان سے کی ہوئے وعدے کی خلاورزی کر سکتا ہے اور ایسا کرنے کی صورت میں اس کو کیا فائدہ ہوگا کیا مثال کے طور پر چودر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شیف صاحب یا میاں شیف صاحب یا عصر علی زداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتماد کر سکتے ہیں اور ان کے کسی یقین دھیانی کی بنیاد پر وعدے وعد کی بنیاد پر وہ امران خان کو دھوکا دیں اور اس حملی تحریل کرنے سے انکار کر دیں تو جواب یہ ملا کہ اول تو ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے لیکن جو فریق بھی یہ کرنے کی سوچے گا اسے ماضی کے تجربات کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ منظور احمد وٹو صاحب جو تھے جو اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ تھے جب انہوں نے میاں شیف آشیف صاحب اور میاں نواز شیف صاحب پر اعتماد کیا اور پیپلز پارٹی سے اپنا اتحاد توڑا پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے وہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی بنیاد پر صوبے میں اقدار میں آئے تھے اٹھارہ ووٹوں کے ذریعے تو وہ اٹھارہ ووٹوں کے باوجود حالانکہ اس وقت اسمبلی کی جو نشیستیں تھیں وہ دو سو اتنی زیادہ نہیں تھے جتنی اب ہیں تین سو سے زیادہ اس وقت کم نشیستیں ہوں تھیں تو انہیں جس طرح سے مکھن سے بال کی طرح نکالا گیا اسمبلی سے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دھوکہ دیا نواز شیف صاحب سے ملنے وہ مارٹون پہنچے اور کئی گھنٹے انظار کے بعد نواز شیف صاحب نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کیا چوزری پرویز اللہی صاحب یہ افورڈ کرتے ہیں ماضی کے تجربات کے روشنی میں کہ وہ ایک وعدے کی بنیاد پر یا ایک یقین دھیانی پر اپنے ایسے اتحادی کو دھوکہ دیں جو عوام میں مقبول ہے اور جس نے اگلے انتخابات کے حوالے سے بھی کچھ وعدے کر رکھے ہیں کیا پرویز اللہی صاحب اگلے چھ ماہ اٹھ ماہ کی وزارتِ حالے کے لیے اپنی اگلی سیاست کو اور اپنے صاحبزادے اور جانشین مونسلہی صاحب کی سیاست کو دعو پر لگا سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی ابھی تک عمران خان کے مشہوروں کے نفی میں ہے جب عمران خان صاحب اور جناب منسلہی صاحب اور پرویز اللہی صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد مشہوروں کے ذریعے اپنے ساتھیم کے لیے بلواسطہ جو رابطے ہوئے اس میں یہ ڈسکشن ضرور ہوئی کہ کچھ جو منصوبیں ہیں ترکیاتی وہ مکمل ہو جائیں کچھ وقت ہمیں مزید مل جائے اگر ہم اسمبلی توڑ دیتے ہیں حکومت اپنی ختم کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے افائی کو وفاقی ایجنسیوں کو وفاقی حکومت کو فیض کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب عمران خان کے پاس یہ ہے کہ پچھلے آٹھ مہینے میں یہ سارا کچھ ہم نے فیض کیا ہے اور انہی مقدمات کی وجہ سے انہی مشکلات کی وجہ سے وفاقی حکومت کے ارادوں کی وجہ سے تو امام میں ہمارے حق میں ایک لہر اٹھی ہے ہمدردی کے جذبہ پیدا ہوئے ہے حمایت بڑھی ہے اگر ہم چند دن کی حکومت کے لیے اس حمایت کو کھو دیں اس ہمدردی کے جذبے کو ختم کر دیں تو پھر کیا حاصل ہوگا کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے نیریکٹیو سے پیچھے ہٹ جائیں لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ میں نے جو کہا تھا اس ہمدھیان توڑنے کا وہ ایک دھوکہ تھا یا وہ جو لانگ مارچ اور احتجاجی تحریک سے اس سے نکلنے کی ایک کوشش تھی یا ایک طریقہ تھا تو اس طرح میری ساکھ مجروح ہوگی آپ لوگوں کی ساکھ مجروح ہوگی اور ووٹر کا اعتماد مجروح ہوگا اور اگلے انتخابات میں ہم اپنے عمام کو اپنے ووٹر کو کیا جواب دیں گے لیکن سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایکانومی کا ہے اور ایکانومی نے سب کی چیخیں نکلوا دی ہیں گرتی ہوئی مشہد کی وجہ سے ہمارے لئے صرف معاشی چیلنجز کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ہماری سیکیورٹی کے مسائل بڑھ گئے ہیں ہم اس وقت ہمارے پازر مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ اتنے کم رہ گئے ہیں کہ معیشت کا پیہ چلنا مشکل ہو گیا ہے اور ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ ہمارے دوست مالک چین ہے سعودی عرب ہے اور دوسرے دوست جویں وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو امداد دے بھی دیں آپ کی مدد بھی کر دیں آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے کہ آپ اس دلدل سے نکلیں گے کیسے اس دلدل سے نکلے بغیر تو آپ یہ جو ہے یہ تو ہم ایک بلیک ہول میں ایک اندھے کونے میں پیسے ڈال رہے ہیں ہم ریال ڈال رہے ہیں یوان ڈال رہے ہیں درم ہوتی نار ڈال رہے ہیں ڈالر ڈال رہے ہیں اور اندھے کونے میں سب کو جذب ہوتا چلا جا رہا ہے جس کا نہ پاکستان کو فیدہ ہے نہ عوام کو فیدہ ہے نہ پاکستان کی معیشت سجد سکتی ہے تو آپ لوگ کوئی روڈ میپ سامنے رکھیں اور سیاسی عدم استقام جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون میں ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں اب وہ اپنے اتحادیوں کے دباؤ سے نکل کر جرت مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے لیکن مولانا فضل الرحمان اور عاصف زداری صاحب اکتوبر سے بھی آگے کی سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اگلے الیکشن ہم اگر نہیں جیت سکتے تو پھر یہ آٹھ ماہ کی حکومت ہم کیوں گوائیں اور ہمیں اتنے نفل کا سواب ہے کہ یہ آٹھ ماہ کے مذہبی ہم وہ کر دیں کیونکہ اگلے الیکشن اس طرح کے حالات میں تو جیتنا آسان نہیں ہے اور ممکن ہے کہ آٹھ ماہ میں صورتحال ایسی تبدیل ہو عالمی سطح پر مقامی سطح پر کسی کے دل میں جذبہ رحم جو ہے وہ بیدار ہو اور وہ ہمیں اگلے الیکشن جیتوانے کے لئے تیار ہو جائیں اور عمران خان کو ایسی غلطی کریں جس کا فائدہ ہم اٹھا سکیں لیکن ابھی تک جو ہے ایسی صورتحال نہیں ہے تو عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ جس طرح آٹھ ماہ میں انہوں نے بار 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 کوئی نہ کوئی بورڈ سٹیپ لیا اور پھر عوام نے اور قدرت نے ان کی مدد کی اب بھی ایک بورڈ سٹیپ لینے کے لئے تیار ہیں اور لیبرٹی چوک لاہور کا جلسہ جو اس وقت تحریک انصاف پلان کر رہی ہے وہ ایک یادگار ایونٹ ہوگا اور عمران خان صاحب وہاں اسی طرح سرپرائز دیں گے جس طرح انہوں نے راول پنڈی میں دیا تھا کہ اس وقت لوگ کچھ سوج رہے تھے اور ان کے سامنے کچھ اور نکلا اور ان کے مخالفین بھی شجدہ رہ گئے اب بھی ایک نیا سرپرائز دینے کے لئے عمران خان صاحب لیبرٹی کا روح کر رہے ہیں مشاورت ان کی مکمل ہو گئی ہے انہیں یہ یقین دھیانی حاصل ہو گئی ہے کہ اگلے انتخابات شفاف اور غیر جانبدارہ نہ ہوں گے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اور میاں نواز شیف کو یا مریم نواز صاحبہ کو یا شباہ شیف صاحب کو یا بلاود بھٹو کو اقتدار میں لانے کے لئے کوئی ادارہ اپنی صاحب کو دعو پر نہیں لگائے گا فیئر ان فری الیکشن میں عمران خان کو یقین ہے کہ ان کا پرڑا بھاری ہے اور وہ جو جوا کھیلنے جا رہے ہیں وہ ان کے حق میں ہی نتیجہ برامد ہوگا اب آپ دیکھئے کہ لیبرٹی کا جلسہ کی تاریخ کیا تائے ہوتی ہے آج عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیار رہے ہیں ہم اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جا رہے ہیں اور جناب پرویز الہی صاحب کے ارکان اسمبلی نے اور قریبی ساتھیوں نے بھی ان کو مکمل منڈیٹ دے دیا ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا اور پرویز الہی صاحب یہ سریعام کہہ چکے ہیں کہ میں عمران خان کو جو زبان دے چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں پھر ہٹوں گا پاکستان کے بعض سنجیدہ فکر سیاستدان اور دانشور میاں نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہردرمی اور زد کی وجہے عمران خان کو جیسے تیسے انگیج کیا جائے اور ان کو اس عمل سے روکا جائے ورنہ پاکستان کی جو پاکستان کا سیاسی عدم استعقام ہے معاشی عدم استعقام ہے ان کے لئے بھی تواقن ہوگا اور پاکستان کے لئے بھی تواقن ہوگا اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا موجودہ ڈیڈلا کا موجودہ عدم استعقام کا موجودہ بے یقینی کا اور موجودہ سیاسی اور معاشی بہران کا تو اس پہران کے نکلنے کی چابی دو افراد کے پاس ہے امران خان ایک نواز شیف صاحب امران خان جو ہیں وہ پہل کرنے جا رہے ہیں انہوں نے پہل کر دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پہل کرنے والے جو ہیں ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں